وہ ایک کمرے کے اندر ساپ گھس گیا تھا یہاں پر جنگل میں رہتے ہیں فارم ہاؤس میں تو کمرے کے اندر ساپ گھس گیا تھا بچے ڈر گئے تھے تو پھر ایک لمبی لکڑی ہے تو میں نے ساپ کو اٹھایا بڑے پیار سے اور اس کو بہار لے گیا اور ساپ بھی بڑا پیار سے لپڑ گیا اس کے اوپر وہ ساپ دیری دیری لکڑی چڑھنا شروع کر دیا اور میرے ہاتھ پہ آ گیا تو میں نے ساپ کو یوں لے لیا لکڑی چھوڑ کے ساپ کو میں نے پکڑ لیا چھوڑنے کے لیے تو انہیں زور سے چلایا کنداری 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 تو وہ ساپ کو سمجھایا کہ وہ کنداری ہے اس کو کٹنا ضروری ہے تو وہ اس نے مجھے ایک بار ڈسا ساولا 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 کہ کٹا 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 اتنا زور سے شور ہوا تو اس کو سمجھایا کہ اچھا یہ کٹنا ہوتا ہے تو وہ اس نے ایک اور بار کٹا پھر ہسپیٹل 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 اتنا کموشن ہو گیا تھا وہاں پر کہ وہ زہیلہ ٹائپ کا سامپ ہے تو پھر اس نے تیسری بار اور کٹا تو پھر میں اس کو سامپ کو بڑے پیار سے چھوڑ دیا تو ہر ایک سامپ کا انٹی وینم لے چکا ہوں میں کریڈ کا وائپر کا کیونکہ وہ سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ یہ زہیلہ سامپ ہے یا نہیں لے لیا انٹی وینم اور پھر چھ گھنٹے مجھے وہاں پر رکھا انہوں نے اور ٹھیک ہی تھا تو واپس آیا تو وہ سامپ ادھر ہی تھا تو وہ سامپ کو پکڑ لیا واپس سے اور اس کو بہت پیار سے چھوڑ دیا میری بہن کافی ڈری بھی تھی تو میں نے اس کو وہ سامپ سے دوستی ہو گئی تو اسے ایک فوٹوگرائف لے کے میں نے اس کو چھوڑ دیا وہ بیچارہ بھی ایک دم گھبر آ کے اس نے کٹا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں اور بڑے ایک دم شرما شرما کے بے مدابت ہے جہاں جہاں آواز آئی اس کو اسے لگا کاٹنا ضروری تھا